اسلام علیکم کیا حال چالیں جی سب کی امید ہے سب ٹھیک ٹا کونگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں جی میری مامی آئی ہوئی ہے ساتھ میری کزن آئی تھی اور یہ والا میرا جو کزن ہے نا یہ آیا تھا ساتھ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے تو اس کو بڑی شرمیں آ رہی تھی یہ بڑا ہی کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے شرماتا بہت ہے یہ یہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ جا کرنا ناشتہ لے آتی ہوں کیونکہ مامی لوگوں نے جو اینا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا صبح ہی وہ آئے تھے صبح کے ٹائم تقریباً دس گیارہ بجے وہ آئے تھے تو پھر اس ٹائم پہ جو اینا ناشتہ گھر میں نے کہا کیا بنانا ہے تو جلدی سے جا کر بزار سے ہی لے آتی ہیں کیونکہ گھر میں ٹائم لگ جانا تھا تو یہاں پھر ہمارے ہیں بڑے ہی مشہور ہیں یہاں کسوری والے تو ان کا ناشتہ لے آگئے یہاں پہ اچھا میری پچھلی ویڈیو میں کسی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ پنجابی بھی نہیں صحیح بولتی ہیں میں نے بولا تھا میرے خیال سے کھلا رہا یا کھلے رہا جو بھی میں نے بولا تھا پچھلی ویڈیو میں تو کہتے کہ یہ کون سا پنجابی کا لفظ ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پنجابی کا لفظ ہے باقی جو لوگ اردو سپیکنگ ہیں جن کو نئی پنجابی اتنی زیادہ بولنی آتی تو پھر ان کو یہی لگے گا کہ یہی پتہ نہیں کون سا لفظ بول دی ہے میں نے خیر جی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد ہم نکل گئے بازار اور بازار کیا لینا تھا بازار سے ہم نے کروانی تھی آئی سائٹ چیک میری کزن آئی تھی تو اس کی بھی آئی سائٹ ویک ہے اور میری تو ہے ہی میں تو گلاسیز جو اہنا اب نہیں لگاتی بہت دیر سے جو اہنا چھوڑی ہوئی ہیں لیکن آج کل جو اہنا میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے تو نا میں نے سوچا چلو میں بھی ساتھ ہی اپنی آئی سائٹ چیک کروانگی تو بس پھر ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو جو اہنا میری کزن کو یاد آیا کہ پیسے تو اس نے لیے ہی نہیں ہے پھر دوبارہ جو اہنا ان کے گھر آئے ہیں پیسے وغیرہ لیے ہم نے اور پھر ہم جو اہنا بازار کے لیے نکل گئے تقریباً دو تین گھنٹے جو اہنا ہمیں اسی کام میں لگ گئے پہلے آئی سائٹ چیک کروائی اور گلاسیز وغیرہ بننے کے لیے دی اور اس کے علاوہ جو اہنا پھر کونٹیکٹ لینز بھی لینے تھے میری کزن نے کیونکہ میں اہنا کونٹیکٹ لینز لگاتی ہوں تقریباً تین سال ہو گیا مجھے اسی وجہ سے میں نے اینک جو اہنا چھوڑی ہوئی ہے لیکن اب جو اہنا مجھے دوبارہ سے لگتا ہے کہ مجھے اینک بنوانی پڑے گی کیونکہ گھر میں جو اہنا میں چوبیس گھنٹے لینز تو لگا نہیں سکتی تو پھر سردر جب ہوتا ہے نا پھر میرا دل کرتا ہے میں گلاسیز لگاؤں خیر جی ہم نے پیسے وغیرہ لیے اور ہم نکل پڑی بازار کے لیے اور یہ جو میرا کزن اہنا یہاں پہ چھوپ رہا تھا ایسی مزاق کر رہا تھا ورنہ جو اہنا یہ ہمارے ساتھ بیچارہ اتنا زلیل ہوا ہے نا دو تین گھنٹے ہم باہر جو اہنا پھرتی رہی ہیں اس کے ساتھ بائک پر ہی کیونکہ پہلے آئی سٹ چیک کروانی تھی پھر ادھر سے جو اہنا گلاسیز وغیرہ کا اوڈر دیا اور پھر ہم لینز لینے کے لیے چلے گئے تو یہاں جی ہم آگے تھے شوپ پر اور لینز وغیرہ جو اہنا ہم نے پھر چیک کرنے تھے تو ٹیسٹر بھی جو اہنا انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو میں نے جب لیے تھے نا لینز تب مجھے ٹیسٹر نہیں ملا تھا کیونکہ تب کرونا چل رہا تھا تو کرونا میں جو اہنا ٹیسٹر علاو نہیں تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ جمز وغیرہ جو اہنا کنورٹ ہونے تھے اسی سے تو انہوں نے جو اہنا اب ٹیسٹر کی اجازت دیتی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے اپنی کزن کو لگوا کر چیک کرتے ہیں کہ کون سا جو اہنا کلر سوٹ کرتے ہیں آنکھوں پر تو ہم نے جو اہنا نیچرل گرین ابھی چیک کیا تھا تو یہ بہت ہی اچھا لگا آنکھوں میں جو اہنا سوٹ بھی کیا اور لک بھی نیچرل سے آرہی تھی کوئی اوبر نہیں لگ رہی تھی یہ ہے گرین نیچرل گرین نیچرل گرین کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی تو پھر ہم نے یہاں سے لینزز ویارہ لی اور پھر ہم گھر چلی گئی اور گھر جاتے ہی جو اہنا یہ لوگ نکل گئے اپنے گھر کے لیے تو میں نے دراز سے اوڈر کیا ہوا تھا چھوٹا سا ٹرائپورڈ تو یہ مجھے ریسیو ہو گیا تھا تقریباً دو تین دن پہلے میں نے اوڈر دیا تھا تو دو تین دن کے بعد مجھے یہ ریسیو ہو گیا اور ابھی اب اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا بھیجائے ٹھیک بھی بھیجائے یا نہیں پیکنگ تو اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی پیکنگ سے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں بس کچھ ٹوٹا پھوٹا ہی نکلے گا ابھی لیکن جو اہنا صحیح سلامت نکل آیا تھا مجھے ڈاؤٹ تھا کہ انا یہ ٹوٹا ہوا ہی نکلے گا پکا کیونکہ انہوں نے پیکنگ ہی اتنی رفلی کی ہوئی تھی تو خیر جو اہنا مجھے یہ سیف ہی ریسیو ہو گیا اور دیکھنے میں بھی جو اہنا اچھا لگ رہا تھا اچھا میرا موبائل نا تھوڑا سا وزنی ہے تو مجھے لگا کہ میرا موبائل اس نے ہولڈ نہیں کرنا لیکن میرا موبائل بھی اس نے ہولڈ کر لیا تھا کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے تو میں نے کہا پکا یہ گرے گا میں موبائل اس پر لگاؤں گی نا تو میرا موبائل گر جانا ہے لیکن نہیں گرہا تھا یہ تو انڈرویڈ میرا جو اہنا لائٹ ویٹ ہے لیکن جو میرا جس میں میں ویڈیو بنا رہی تھی نا یہ تھوڑا سا وزنی ہے تو میں نے لگا کر دیکھا تھا تو اس نے جو اہنا اچھے سے ہولڈ کر لیا تھا تو یہ ہے جی ہماری نیو بون پرنسز ماشاءاللہ سے یہ میری جو اہنا مامو کی بیٹی ہے تو یہ ابھی ہوئی ہے دو چار پانچ دن ہو گیا آج اس کو ماشاءاللہ سے جو اہنا تو پھر میں اس کو دیکھنے گئی تھی سپیشل میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا کہنا میں اس کو لائف دیکھو پکس وغیرہ تو میں نے دیکھی تھی لیکن میرا من تھا کہ میں لائف دیکھو تو پھر جو اہنا میں ملنے چلے گی مامی کو اور میں نے سوچا مامی کا بھی حال چال پوچھ لوں کہ سب نے مل لیا تھا بس میں ہی رہ گئی تھی تو پھر میں جو اہنا ملنے چلی گئے ان کو پھر واپس جب میں آئی ہوں تو امی نے گھر آئی ہوں تو کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا مجھے لگا تھا کہ کھانا شانہ بنا ہوگا لیکن جب میں گھر آئی ہوں تو گھر میں کچھ بھی نہیں بنا تھا پھر بزار سے منگوا لیا تو ڈینر جو اہنا ہم نے بزار سے منگوا کے کر لیا تھا تو جی آج کا ویلوگ میرا اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا انسٹا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انسٹا کی آئی ڈیا آپ کو شو ہو رہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ